السلام علیکم beautiful people میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل حمزہ اکیڈمی تو آج کی جو ویڈیو ہے ہم پھر سے کوٹیکس پہ ہی اپنی لائیو ٹریڈنگ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ ہیں about کوٹیکس ٹریڈنگ بائنری اپشن ٹریڈنگ اور بہت سے لوگوں نے میری ویڈیوز دیکھ کر ارننگ کرنا سٹارٹ کیے پیسے کمانا شروع کیے وہی لوگ ارننگ نہیں کر سکتے جن لوگوں میں پیشنس نہیں ہے جو لوگ پیشنس کر کے ٹریڈنگ کرتے وہ کبھی بھی یہاں سے ارننگ نہیں کر سکتے جو مرضی وہ کر لیں ٹھیک ہے یہ بات ایک کب زیادہ میں رکھ لیں ٹھیک ہے جی اگر آپ لوگ نیو ہیں اگر آپ نے ابھی تک پلیٹ فرم جوائن نہیں کیا تو لنک میں نے دیسکرپشن میں دیا ہو گیا یہ یہاں سے ویڈیو کی دیسکرپشن میں جائیں گے اگر آپ کو اس طرح کا لنک مل جائے گا جو کوٹیکس جوائن تو یہاں سے آپ جوائن کر سکتے ہیں میرے اس لنک سے جوائن کرنے کا فائدہ یہ ہوگا اگر ان فیوچر آپ کے ایکاؤنٹ کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ پریشانی ویڈرو کا کوئی مسئلہ تھا تو وہ میں آپ کو ریزول کروا گے دے سکتا ہوں کیونکہ آپ کا جو ایکاؤنٹ ہے وہ میرے لنک سے ہوگا ٹھیک ہے یہ ورس اپنے نمبر میرا مینچن ہے کوئی بھی ایشیو ہو تو ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ابھی جو ہے اپنا پلیٹ فرم کوٹیکس کا اوپن کرتے ہیں اوکے گائز تو میں اپنے کوٹیکس کے پلیٹ فرم پر آ چکا ہوں سو یہاں پر ہم اپنی ٹریڈ کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یار مارکیٹ کس طرح چل رہی ہے تو اوشی صاحب سے پھر ہم اپنی ٹریڈ کریں گے پہلے پیر چک کر لیتا ہوں میں یہاں اگر کسی پیر میں کوئی اچھی اپنی ملتی ہے تو وہاں پہ ہم اپنی ٹریڈ پلیس کریں گے تو میں آپ کو پروپر ون ٹوال ایکسپلین کروں گا جو بھی میری ٹریڈ لیں گا چاہے ون ہوتی ہے میری ٹریڈ چاہے لاؤس ہوتی ہے میری ٹریڈ میں آپ کو کوشش کروں گا کہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں اچھا بہت سٹرونگ سیلرز انٹر ہو رہے ہیں تو لینکس ہمارا لیول یہاں پر ہے تو یہاں سے کینڈل دیفنیٹلی ریورس ایک بڑھ لازمی اگر یہاں تک کینڈل آئی تو ایک بڑھ لازمی یہاں سے ریورس ہوگی کینڈل تو میں یہ چاروں کیا یہ کینڈل یہاں سے تھوڑا سا نیچے آئے تھوڑا سا اور نیچے میں آپ کے ٹریڈ لوں گا یہاں تک آئے اگر کینڈل یہاں تک آتی ہے تو یہاں میری اب کی انٹری بنتی ہے بہت پیاری کیونکہ کینڈل کافی اوپر سے اپن ہوئی تھی تو یہ ایک اچھا سپورٹ کا لیول ہے لیکن ٹائم ہمارا نکل گیا تو فیلحال اب ہمارا فائدہ نہیں ہے ٹریڈ لینے کا کیونکہ یہ تھائیٹی سیکنڈز ہونے سے پہلے پہلے ہم نے ٹریڈ لینے ہوتی ہے تو تب ہی آپ کا ریزلٹ اسی کینڈل پر آتا ہے اگر آپ ابھی ٹریڈ لیں گے تھائیٹی سیکنڈز کے بعد تو آپ کا جو ریزلٹ ہے یہ نیکسٹ کینڈل کر آئے گا ٹھیک ہے بائنری اوپشن میں جو میں خود ٹریڈنگ کرتا ہوں وہ وہ ایک منٹ کی کینڈل پر کرتا ہوں کی آر اس پر ریزلٹ ہے سمٹیم لیٹ انٹری کی وجہ سے ریزلٹ نیکسٹ کینڈل پر شفٹ ہو جاتا ہے سمٹیم میں دو تین یا پانچ منٹ کی بھی ٹریڈ کرتا ہوں بہت کم لیکن موسٹی جو میں ٹریڈ کرتا ہوں وہ ایک منٹ پر ہی ٹریڈ کرتا ہوں بائنری اوپشن پر ابھی پھر اگر یہ کینڈل یہاں تک آتی ہے تو یہاں سے میں آپ کی انٹری بہت یہاں تک بھی آج ہے یہاں سے میری اپ کی انٹری لگے گی تھوڑا سا اگر یہ نیچے آئی اس کے اس کے برابر تک آئے یہ جو کینڈلز ہیں تو میرے اپ کی ٹریڈ لوں گا یہاں سے ٹھیک ہے تھوڑا سا کرتے ہیں ویٹ آتی ہے کہ نہیں آتی آئے نہیں نہیں آئی تو فیلال میں یہاں پہ پیر کو چینڈ کرتا ہوں یہاں پہ ایک ٹی ایل بن رہی ہے یار جب میں اس کو دیکھوں کہ یہ مجھے کیا بولنا چاہ رہی ہے ٹی ایل یہاں سے ہمیں کرتے ہیں ڈرو اچھا اس سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ ہمیں کیا کہنا چاہ رہی ہے اگر میں اس کو اوپر سے دیکھوں تو یہ مجھے کیا بول رہی ہے اس کی بات ہے نیکس دیکھتے ہیں اگر میں یہاں سے اس کو دیکھوں یہ یہاں پرو کے یہاں بھی انگل فنگ پیٹرن بالا ایٹی ایل کو ٹیچ تو نہیں ہوا لیکن انگل فنگ پیٹرن بڑا پیارا بنا ہے یار اگر کافی اوپر آگیا مطلب اگر سپیڈ سے یہ ریڈ میں جائے تو میں ڈاؤن کی ٹریل لے سکتا ہوں یہ اوکی گائز تو کنفرمیشن کے بعد ٹریل لیے جیسے کہ میں نے آپ کو بولا تھا اگر سپیڈ سے ریڈ میں جائے کیونکہ اس انگل فنگ کیا تھا تو یہ تھوڑی سی وہ ہوتا ہے اس لیے مجھے کنفرمیشن بہت سٹرونگ کنفرمیشن کے چاہیے تھے کہ یار دیکھو کتنا اوپر آگئی ہے اتنا اوپر آنے کے بعد اس کو ریڈ میں جائے چاہیے سپیڈ سے ایک دم سے سیلرس کا پریشر سٹارٹ اور سپیڈ سے ریڈ میں جائے تھی that's why ہم یہاں پہ ڈاؤن کی ٹریل لے سکتے تھے تو یہاں پہ میں نے اپنی ٹریل لیا سو اب ہمارا ایزرڈ بھی آگیا دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم یہ ٹریل اپنی ون کر چکے ہیں سیلرس کا پریشر بہت سٹرونگ سٹارٹ ہوئے انگل فنگ پیٹرن بہت پیارا بنا یہاں پہ اور پروپر لیول کو ٹچ تو نہیں کیا تھا لیکن کنفرمیشن اس کی بہت زیادہ سٹرونگ تھی that's why ہم نے ابھی اپنی پوٹ کی ٹریل لی تھی ٹھیک ہے جی اگر یہ کینڈل اس لیول کو ٹچ کرتی ہے تو میں ڈاؤن کی ٹریل لے سکتا ہوں ویٹ کرتے ہیں ابھی چار سکنٹ رہ کے تین دو تو نکل گئی ہے نکل گئے ٹائم تو یہاں ہم آوائیڈ کریں گے ٹریٹ کو فیلال تو یہ ایک سپورٹ کا لیول تھا تو اچھا پیچھے کیا ہو رہا ہے یا فیلال تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو میں دیکھ سکتا ہوں ٹریڈ کے لیے اچھا جی یو ایس ڈی آئی این آر میں دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا چل رہا ہے اچھا یہاں پہ اوٹی سیور ہیٹ لگی ہے تو فیلال اس کو چھوڑ دو اکھے تو یہ کافی اوپر سی ریورس ہو گئی ہے کینڈل تیل سے ریورس ہو گئی ہے کینڈل جس یہاں پہ ہم نے اپنی پہلی ٹریڈ بھی لی تھی اس جگہ پہ یہاں پہ لیٹس سی کیا ہو رہا ہے یہاں پہ ہول نمبر ہمارا یہاں پہ اوپر ہے ہم اب کے لیے جا سکتے ہیں اگر یہ کنیل یہاں پہ اوپر کلوز ہو تو نیچے کلوز ہو تو تھوڑا رسکی ہو کرو اوپر کلوز ہو تو ہم آپ کے لیے جا سکتے ہیں یہاں سے لیول یہاں سے ریورس ہونے کی چانسز ہیں کینڈل یہاں پہ کلوز ہو لی تو زیادہ بیٹر ہوگا تو میں یہاں پہ ٹریڈ لے لیتا ہوں تھوڑا سا اوپر جائے کینڈل تھوڑا سا اوپر جائیے لگ دی ٹریڈ میری تو یہاں میں اپنی ٹریڈ لی ہے اوکے ہول نمبر کو بھی ٹچ ہو گئے اس کا تو یہاں سے اب میرا چانس اگر یہاں سے ریورس ہوتی ہے تو پھر میرا لوس ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے ٹریڈ لی تھی کہ اس لیول کو ٹچ کرنی چاہیے کرنی اچھا تو ٹریڈ ڈیلنگ یہاں پہ ریزن کیا تھی یہاں پہ یہ تھی کہ بہت بڑی وک ملی تھی مجھے اس نے اس ٹیل سے بہت بڑی ریجیکشن دی تھی وک دی تھی اور جو نیکس کرنے تھا یہ بڑی اپورٹن چیز ہے جو نیکس کرنے بہت بہت سٹرونگ بنی ہے اور ٹیل سے اوپر مطلب سوری اس کی جو لاس وک تھی اس سے کافی اوپر کلوز ہوئی ہے مطلب یہاں پہ بہت بہت سٹرونگ تھے تو یہ کینڈل تھوڑی سی اوپر گئی ہے تو میں نے اس لیے ٹریڈ لی تھی کہ یہاں پہ ہول نمبر ہمیرا یہاں پر آئے اس جگہ پہ تو مطلب سیلرز اگر بیٹھے ہوئے تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کینڈل نے minimum اس لیول تک ریج کرنے اس تک پہنچنا ہے ہول نمبر تک دیکھو ڈی ڈبل ڈیرو ہے تو وہ دیٹس وائی ریج لیتے ہوں تو یہاں پہ میں آپ مطلب کر چکا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس اس جو یہ ٹریڈ ہوتی ہے اس میں موسیلی آپ کا جو رسک فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ یار ٹریڈ ہم نے لینی ہوتی ہے کہ یار اس لیول تک اس نے ریج کرنا ہے لیکن سم ٹائم اس لیول کو ریج کر کے یہاں سے ریورس بھی ہو جاتی ہے وہ پھر آپ کی لگ پیٹ بین کرتا ہے سم ٹھیک میرا بھی اس میں لاؤس ہوتا ہے اس چیز میں لاؤس ہو جاتا ہے کہ یار لیول کو ٹیچ کر کے ریورس بھی ہو جاتی ہے لیکن لیول کا گیپ کافی بڑا تھا کافی بڑی یہاں سے کافی اوپر گئی ہے تو تھوڑا سے کم چنسز ہوتے ہیں کہ یار اتنا بڑا زیادہ نیچے آئے لیکن یہ سیونٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ یا اس میں آپ کو اگریسی ملتی ہے چیز میں لیکن ایسے اگریسی نہیں ملے گی آپ کو پیچھے سے گینر کو دیکھنے پڑے گا کہ یار پیچھے سے کیا بول رہی ہے پیچھے سے پریشر کیسا ہے کیا ڈال کا اسے ساب سے پھر اب ٹریڈ ل ہوگے بلکل ویگ سا پریشر ہے تو پھر اب کیسے ٹرے ہو یہاں پھر ٹریڈ لے سکتی ہو تو وہ جس کی ہوگا ٹریڈ لینا ٹھیک ہے جی اچھا ایک اور ٹریڈ لے لیتے ہیں پہلے یہاں پہ ٹائم ویڈیو کتنی ہوگی ہے یار اچھا بھی آٹ نو منٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی تو اکی یہ ہول نمبر کو اس نے دیکھو فور ڈبل ضرور ہے اچھا یہ بار بار اس کو ہول نمبر آ رہی ہے تو مطلب یہ کتنا حاستہ نہیں ہوتا ہے اس میں اچھا یہاں پہ دیکھو رسپیکٹ ملی ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہول نمبر ہے یہ دیکھو اس کو یہ رسپیکٹ ملی ہوئی ہے تو یہ کینڈل اوپر گئی ہے تو یہاں پہ اگر مجھے کانٹینیوشن کینڈل ملتی ہے تو میری بہت ہی اچھی انٹری یہاں پہ لگ سکتی ہے اگر میری یہاں پہ کانٹینیوشن کینڈل ملتی ہے تو صحیح ہے جی میں آپ کو بتا بھی دیکھو کہ کانٹینیوشن کینڈل کس طرح کی ہوتی ہے اگر یہاں پہ یہ وہ ہی بن رہی ہے i think so وہ ہی کینڈل بن رہی ہے تھوڑی سی وک مجھے اوپر سے مل جائے تو زیادہ بیٹر ہو جائے گا آہ مل گئی ہے پرفیکٹ کینڈل ملیے ملتی ہے مجھے اگر یہ اب یہ تھوڑی سی اوپر کی طرف جائے گرین میں میں آپ کی ٹریڈ لوں گا تھوڑی سی گرین میں گنڈل جائے یا اس لیول سے مجھے ریجیکشن دے دو دونوں سے کچھ بھی ہوگا میں ٹریڈ لے لوں گا یہ لیول ہے اس کو ٹچ کر کے تھوڑا سپیڈ سے اوپر کی طرف جائے یا یہیں سے اوپر نکل جائے تھوڑا یہ گئی گرین لگ جا ٹریڈ نہیں لگی آ رہے پھر سے لینے پڑے گی اب لوگ یہ جا کے ٹریڈ تو یہاں پہ میں نے کانٹی نیشن کینڈل دیکھ کے ٹریڈ لیے تو کانٹی نیشن کینڈل کیا ہوتی ہے بھائی گائز تو یہ ہوتی ہے دیکھو بلکل چھوٹی سی کنڈل نہیں ہوتی ہے اس کی بارڈ اس کی بارڈی ہوتی ہے وہ نارمل سائز کی تھوڑی چھوٹی بنیئے تھوڑی سی بڑی 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 یہ دیکھو یہ بڑی نا بلکہ یہ بڑی ہے اتنی بڑی ہونے چاہیے اوپر نیچے چھوٹی چھوٹی ہونے چاہیے چاہیے that's called کانٹی نیشن کینڈل ٹھیک ہے بریک آؤ اتنا سٹرونگ تو نہیں تھا لیکن کانٹی نیشن کینڈل میجے ملی تو کینڈل تھوڑی سی گرین میں گئی تو میں نے اپنی اپکی ٹریڈ یہاں پہ لے لیا اور میں آپ کے سامنے میں نے آپ کے تین ٹریڈ کی ہیں اور تینوں ٹریڈ میں نے یہاں پہ ون کی ہیں ٹھیک ہے گائز اگر آپ کو میڈی ویڈیو سے سمجھ نہیں آتا تو اب مجھ سے پیڑ کلاسز لے سکتے ہو سکائپ میں میں کلاسز دیتا ہوں لیکن وہ پیڑ ہے میں ان کی فیچار کرتا ہوں کیونکہ میں اپنے ٹائم آپ کو دیتا ہوں اس میں ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو ایک لائک دے دیں اگر آپ نے بھی تک پلیٹ ہم جوائن نہیں کیا نیو ہے تو لنک میں نے دسکرپشن میں دیا ہوگا ہے اس سے آپ جو ہوا جوائن بھی کر سکتے ہیں تھانکس فر واشنگ